ہیلو دوستو شریف گنیش اینا پر آپ کا ایک پر فیصے سوگر کرتی ہوں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے لال مسر کی دال سو دیکھئے اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں نے آدھا کپ لال مسر کی دال لی ہے اسے تین چر بار پانی میں اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور دھو کر پانی کو چان لیا ہے اور یہ میں نے تڑکے کے لیے سمال لیا ہے یہ میں نے ایک بڑی چمچ دیسی گی کا لیا ہے آپ کوئی بھی گیری تیل لے سکتے ہو جو آپ گھر میں یوز کرتے ہو ایک میڈیم سائز کا پیاج لیا ہے اسے بارک ٹکڑوں میں دھو کر کٹ لیا ہے پانچ شکلیاں لسن کی لیئی تھی اسے بھی بارک ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ایک ادھرک کا ٹکڑا لیا تھا اسے بھی دھو کر بارک چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور نمک لیا ہے میں نے سوادنسار یہ میں نے ایک چمچ جیرہ لیا ہے سابو جیرہ ہے یہ دو میں نے سوکھی لال میرسٹ دو یہ گرم مسائلہ پورٹر لیا ہے یہ میں نے دھنیا پورٹر لیا ہے ایک بڑی چمچ سو پانی لیا ہے دال کو لگانے کے لیے سب سے پہلے میں نے گیس پر ککر گرم کرنے کے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا اور ہم اس میں یہ گھی ڈالیں گے اس کو ہلکا سا ملٹ ہونے دیتے ہیں دیکھئے گھی ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں جیرہ جی ساوچ لال میں سے ڈال دیتے ہیں اسے بھی ہلکا سا بونیں گے یہ بھی ہلکے سے بون چکے ہیں اب ہم اس میں یہ لسن کٹا ہوا ڈال دیتے ہیں اسے بھی ہلکا سا بونیں گے دیکھئے لسن بھی ہمارا ہلکا سا بون چکا ہے اب ہم اس میں کٹے گئے پیاج بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ کٹا ہوا ادھک دیتے ہیں اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اسے ہم کلر چینز ہونے تک بونیں گے دیکھئے پیاج کو لیکن پر چیک کر لیتے ہیں پیاج کو تھوڑا اور بونیں گے دیکھئے دال کو کئی طریقے سے بنایا جاتا ہے چاہے تو آپ پہلے دال کو بار لیں بھی تڑکا لگا لیں میں دال کو تڑکا لگا کر ہی بنا رہی ہوں اب ہم اس میں نمک بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ پیاج کا کلر جلدی سے چینز ہو جائے دیکھئے پیاج کا کلر چینز ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ ہل دی بوڑر بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ لائم کسی بھی ڈال دیتے ہیں لائم کسی کا بوڑر اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اب ہم اس میں یہ ٹومائٹا گھری بھی ڈال دیتے ہیں پاک میں دھلیا بوڑر بھی ڈال دیتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اسے ہمیں تب تک پکانا ہے اور تب تک کہ مسالے سے تے نہ نکلا آئے اور بیچ بیچ میں اسے چیک کرتے رہنا kannst دیکھیں مسالے کو چیک کر لیتے ہیں مسالے سے تے نکلا آیا ہے اب ہم اس میں یہ دال بھی ڈال دیتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں دیکھیں مکس کر دیا ہے اب میں اس میں پانی لگاؤں گی میں ڈیڑھ کپ پانی کا لگاؤں گی آدھا کپ میں نے ڈال تھی اور ڈیڑھ کپ پانی کا لگا دیا اگر آپ کو ڈال گھاڑی لگے گی تو آپ بعد میں بھی اس میں پانی ڈال سکتے ہو اب پکر کا ٹکرن بند کر دیتی ہوں اسے دو سیٹی آنے کا انتظار کریں گے پھر چیک کریں گے اسے دو سیٹی آگئی ہے گیس کو بند کر دیتے ہیں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر چیک کریں گے دیکھئے کپ کھر تھنڈا ہو چکا ہے دال کو چیک کر دیتے ہیں دال ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں یہ گرم سالہ بھی ڈال دیتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اسے ایک بول میں نکال لیتے ہیں دیکھئے دال کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے بہت ہی بڑیا خوشبو آ رہی ہے بہت ہی بڑیا ہماری مسر کی دال بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اوپر سے ہرہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں اسے چاہے تو آپ چاوروں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سوری کے ساتھ نان کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہو اسے بنانا بہت ہی حسان ہے آپ بھی ایک بار جلو ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا کھائیے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ایک بار پھر ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکاہ